اسلام علیکم ایم ڈاکٹر امبشر آج بات کریں گے شوگر کی بیماری کا کیسے پتا چلے گا کہ ہے یا نہیں دیکھیں اس وقت دنیا میں شوگر کی بیماری بہت تیز سے پھیر رہی ہے پاکستان میں ہر پانچ میں سے تین اور امریکہ میں ہر چار میں سے تین لوگ شوگر کی بیماری کا شکار ہیں اور پچاس فیصد سے زیادہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ ان کے شوگر ہے یا نہیں کیونکہ ان میں عام طور پر کسی قسم کی کوئی علامات موجود نہیں ہوتی جب تک کہ یہ بیماری اپنی شدت اختیار نہیں کر جاتی اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل بٹن دوائیں تاکہ آپ فیوچر ویڈیوز آپ کو مل سکیں اب آتے ہیں یہ آپ کو میں آٹھ علامات بتاتا ہوں اگر آٹھ میں سے کسی کے اندر بھی چار یا چار سے زیادہ علامات موجود ہیں تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر اپنا خون کا ٹیسٹ کروائیں نمبر ون بار بار پشاب آنا نمبر ٹو بہت زیادہ پیاس لگنا نمبر تین اچانک بغیر وجہ کے وزن کا کم ہو جانا کہ کچھ عرصہ پہلے وزن ٹھیک تھا لیکن آپ نے دیکھا اچانک ہی وزن کے اندر کمی آنا شروع ہو گئی ہے نمبر چار بہت زیادہ بھوک لگنا نمبر پانچ اچانک نظر کا کمزور ہو جانا نمبر چھے ہاتھ اور پاؤں میں سویاں چوبنا اور سن ہونا نمبر ساتھ اکسو رکعت دن کے اکسو رکعت میں تھکاور کا احساس رہنا اور نمبر آٹھ جلد کا خوشک ہونا ہاتھ پاؤں اور جسم کی پوری جن میں خوشکی محسوس ہونا خوشک ہونا اور ساتھ خارش کا احساس ہونا یہ آٹھ علامات ہیں آٹھ میں سے کسی کے اندر بھی چار یا چار سے زیادہ ہیں تو انہیں فوری اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے اب آتے ہیں بلڈ ٹیسٹ رپورٹ کے مطلق یہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے فاسٹنگ بلڈ دوسرا ہوتا ہے رینڈم اور پاکستان میں امریکہ میں چلتا ہے میلی گرام پر ڈیسی لیٹر پاکستان میں دو ریڈنگ چلتی ہیں ایک انگلینڈ والی جو میلی مول پر لیٹر ہے اور ایک امریکن میلی گرام پر ڈیسی لیٹر اس لیے میں نے دونوں ریڈنگ جو ہے وہ ساتھ لکھ دی ہیں فاسٹنگ بلڈ شگر فاسٹنگ یہ ہے کہ رات کو آپ نے کھانا کھایا اور کم از کم آٹھ یا بارہ کھنٹے کا وقفہ دے کر آپ نے صبح کو خالی پیٹ کھانے سے پہلے شگر چیک کروائی فاسٹنگ شگر میں اگر آپ کی سو میلی گرام جا اس سے کم آتی ہے اور میلی مول میں فائی پوائنٹ سکس میلی مول پر لیٹر ہے اگر اس سے کم ہے تو نارمل ہے اگر سو اور ایک سو پچیس کے ترمیان اور میلی مول میں فائی پوائنٹ سکس تو سکس پوائنٹ نائن میلی مول اگر یہ ریڈنگ ہے تو آپ فری ڈائیبٹیز ہیں آپ کو شگر نہیں ہے لیکن شگر ہونے کا خدشہ موجود ہے نمبر تھرڈ پہ ہے اگر اگر ون ٹونٹی سکس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر یا سیون میلی مول پر لیٹر اگر یہ اس سے زیادہ ریڈنگ ہے یہ یا اس سے زیادہ تو دو مختلف ٹائم پہ یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ ٹیسٹ کروایا وہ پھر ہفتے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروایا اگر ایک ریڈنگ آئے ایک دفعہ تو ہم نہیں اس کو مانیں گے کم اس کم دو یا دو سے زیادہ ریڈنگ آنی چاہیے تب کہیں گے کہ شگر ہے ایسے آتی ہیں رینڈم بلڈ شگر لیول پہ نارمل اگر لیس دن 140 میلی گرام ہے پہ ڈیسی لیٹر یا 7.8 میلی مول پہ ڈیٹر اس کو ہم کہیں گے نارمل ہے اگر 140 اور 199 کے درمیان میں ہے یا 7.8 سے 11 میلی مول پہ ڈیٹر ہے اس کے درمیان ہے تو یہ پری ڈیابٹیز ہے اور اگر 200 میلی گرام پہ ڈیسی لیٹر یا 11.1 میلی مول پہ ڈیٹر سے زیادہ اتنی یا اس سے زیادہ اگر ریڈنگ آئے گی تو ہم کہیں گے کہ اس بندے کو شگر ہے لیکن یہ دو مختلف اوقات میں آنی چاہیے یعنی کہ آج اگر ٹیسک کروایا ہے ریڈنگ ہے اس کے بعد چاند دن بعد کروائیں گے دو یا دو سے زیادہ دفعہ ٹیسک کروانے میں اگر یہ آئے تو طب ہم کہیں گے شگر ہے یہ آج کا ٹرپک ہے تھانکس پر وائچنگ سی ایو ان نیکس ویڈیو سی ایو ان نیکس ویڈیو